اسلام علیکم کلاس نائن چپٹر فائف کے لیکچر ٹین میں خوش آمدید بچو آج ہم سیکھیں گے ہائیپر لنک کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ہمیں ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں ہم نے گوگل پہ پاکستان سرچ کیا تو یہ دیکھیں یہ پکچر آگی اس کے اوپر جب ہم کرسر کو لے کے گئے تو ہینڈ کا نشان بن گیا اور اسی طرح اس ٹیکسٹ کے اوپر بھی اس پہ لے کے گئے تو جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ایک نیا پیج اوپن ہو جاتا ہے نئی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے ہم بیک کرتے ہیں پھر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بلو کلر پہ تو یہ ایک نیا پیج wikipedia.org ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے پھر ہم بیک جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ویڈیوز ہیں ان کے اوپر جب ہم ماؤس لے کے آتے ہیں تو ہینڈ کا نشان بن جاتا ہے تو جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو گی نیا پیج اوپن ہو گیا تو ایسا ٹیکسٹ یا تصویر یا ویڈیو جس پہ جب اب کلک کیا جائے تو نیا پیج اوپن ہو جائے نیا ویب پیج اوپن ہو جائے تو بچوں سے ہم ہائپر لنک کہتے ہیں اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب ہم اسے کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نیو فولڈر ایک بنا مائی ہائپر لنک رکھ دیتے ہیں اس فولڈر کے اندر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں نیو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ جس کا نام ہو نیو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ بناتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ ہم نے اپنا پورا ایش ٹی ایمل کا کوڈ لکھنا ہے ایش ٹی ایمل ٹیک سٹارٹ ہو گیا اب یہاں پہ ٹائٹل ٹیک سوری ہیڈ ٹیک ہیڈ کے اندر ٹائٹل ٹیک ٹائٹل ہم رہ دیتے ہیں مائی سائٹ یہ ٹائٹل ٹیک ختم ہو گیا یہاں پہ ہیڈ ٹیک اینڈ ہو گیا اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بوڈی ٹیک آئے گا بوڈی ٹیک سٹارٹ ہو گیا بوڈی ٹیک میں سب سے پہلے ہم ہم ایک ایچ ون ٹیک ہیڈنگ ٹیک دیتے ہیں جس کا ہم نام لکھ دیتے ہیں ہوم پیج ہیڈ ڈ ہونڈ انڈ ہو گیا یہاں پہ ہم ایک پیرا گراف لکھ دیتے ہیں ایک ایک ہوم پیج یہاں پہ پی ٹیک ہی کی ہم ہم نے znڈ کر دیا اور یہاں پہ body tag end ہو گیا اور یہاں پہ html end ہو گیا تو اسے سب سے پہلے ہم save کرتے ہیں save as کرتے ہیں save as پہ اس کا نام ہم home.html کر دیتے ہیں اور یہاں پہ all files اور اسے save کر دیا اب دیکھیں یہ آگئی ہے اسے آپ بے شک delete کر دیں اس پہ جب double click کیا تو یہ ہمارا home page آگیا ہے یہ ہماری h1 heading اور یہ paragraph اب اسے right click کر کے دوبارہ سے note pad میں open کرتے ہیں تاکہ اس میں ہم editing کر سکیں اب ہم سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ آپ کے folder کے اندر ہمیں ایک picture رکھ دیتے ہیں جس کا نام بھی home ہی ہے home picture ہے یہ actually اب اسے ہم open کر لیا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے hyperlink بنانا ہے hyperlink بنانے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم جو tag use کرتے ہیں وہ ہم یہاں پہ سب سے پہلے ہم image لگا دیتے ہیں home کا image جو آپ کو پتا ہے image tag سے لگتا ہے اور source attribute کے اندر ہم اس کا name لکھتے ہوتے ہیں with extension home.png double کمس بن اور alt ہم لکھ دیتے ہیں جی یہ logo ہے اگر image آپ کا display نہیں ہوتا تو اب اسے save کرتے ہیں تو دوبارہ سے اسے open کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تصویر logo home کا آگیا ہمارے پاس اس کے نیچے ہماری heading ہے اور پھر paragraph ہے تو یہ ہم نے لگا دیا image ہم اس کے نیچے ہائیبر لگانے کے لیے ہم a tag use کرتے ہیں a for anchor h پھر اس کا reference ہوتا ہے h reference attribute ہے اس کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ جب اس پہ click کیا جائے گا تو کون سی ویب سائٹ یا کون سا page open ہوگا page کا نام ہم یہاں پہ لکھیں گے ایک ہم page بنا دیتے ہیں about.html extension لازمی ہے اور یہاں پہ آپ کا tag a ختم کر دیا یہاں پہ ہم نے نام لکھ دینا ہے about us یہاں پہ آپ جو لکھیں گے یہ وہ text ہوگا جو کہ آپ کے ویب سائٹ پہ نظر آئے گا جس پہ ہم click کر سکیں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں اسے save کرتے ہیں اب ہم اسے home کو open کرتے ہیں تو یہ دیکھیں about us لکھا آگے تو یہ وہ text ہے جس پہ ہم click کر سکتے ہیں ابھی ہم click کریں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی file open نہیں ہو سکتی کیونکہ file موجود ہی نہیں ہے ابھی ہم نے وہ file بنائی ہی نہیں ہے اسی طرح ہم اسے copy کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے paste کر دیا یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں home.html اور یہاں پہ home کر دیتے ہیں اسی طرح ہم یہاں پہ دوبارہ اسے copy paste کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم contact کا ایک نیا web page بنا دیتے ہیں contact us ٹھیک ہے اب اسے save کیا save کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں home آگیا about آگیا اور contact آگیا home پہ جب ہم click کریں گے تو یہ کیونکہ home file ہی کھلی ہوئی ہے home.html پیج کھلا ہوا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا about پہ click کریں گے تو وہ کہہ رہا ہے یہ file نہیں ہے contact us پہ بھی click کریں گے تو کہہ رہا ہے یہ file نہیں ہے تو اب ہم کرتے گئے ہیں کہ ہم یہ fileیں بناتے ہیں یہ دیکھیں ہم صرف home کی file پڑی ہے html document کی ہم اسی کو copy کرتے ہیں اور یہاں پہ دو دفعہ paste کر دیتے ہیں ایک کا نام ہم رکھ دیتے ہیں about اور ایک کا ہم نام رکھ دیتے ہیں contact ان میں تھوڑی changes کرتے ہیں right click کر کے انہیں open کرتے ہیں note pad میں اب یہ ہماری ہے about یہ نام لکھا رہا ہے about about کی file ہے تو اس میں ہم یہاں پہ یا home page heading میں لکھ دیتے ہیں about us اور this is about page ٹھیک ہے جی اسی طرح contact والی file کو ہم note pad میں open کرتے ہیں اس میں ہم heading میں لکھ دیتے ہیں contact us اور یہاں پہ اپنا contact number دے دیتے ہیں for example جیسے کا میرا mobile number ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں اور اسی طرح ایک اور paragraph بناتے ہیں پی ٹیک کے ذریعے اس میں ہم e-mail دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی e-mail punjab educator official at gmail.com اور یہ ہمارا پی ٹیک ختم ہو گیا اب دیکھیں اب ہم home page open کرتے ہیں تو اب about us پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں about us page کھل گیا contact us پہ کلک کرتے ہیں تو یہ contact us page کھل گیا home پہ کلک کریں گے تو یہ home page کھل جائے تو ہم نے تین pages بنائے اور ان کے ہم نے hyperlink لگا دیئے اور ہم جس پہ کلک کرتے ہیں وہ open ہو جاتا ہے اب بات آتی ہے اس تصویر کی طرف تو اس تصویر سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تصویر پہ بھی hyperlink لگا سکتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں ہم image سے پہلے a tag لگائیں گے href دیں گے کہ جی اس تصویر پہ جب کلک کیا جائے تو کون سی فائل یا web page open ہو تو یہاں پہ a tag ختم اور یہاں پہ ہم نے a tag ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے مطلب a tag کے اندر جہاں پہ ہم لکھتے ہوتے تھے پہلے home لکھتے about us contact us وہاں پہ ہم نے image tag لگا دیا ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے تینوں فائلوں میں کر دینا ہے اس میں بھی یہاں سے copy کر لیں ٹھیک ہے اور باقی کی جو فائلیں ہیں ہماری ان میں بھی ہم نے انہیں note pad میں open کر کے اس کی جگہ پہ ہم نے وہ لگا دینا ہے وہ جو line copy کی ہے اسی طرح contact کی جگہ پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے وہ line جو copy کی ہے image tag اس کے اندر چلیں جی اب ہوگا کیا home page open کریں تو اب دیکھیں تصویر پہ بھی mouse لے کے آتے تو ہاتھ کا نشان بن جاتا ہے مطلب یہ click cable ہے اب ہم about page پہ جاتے ہیں یہ about us آگے اب اس پہ click کرتے ہیں تو واپس home page پہ آجائے contact پہ گئے اس picture click کیا تو home page پہ واپس آگے تو اس پہ click کر کے بھی وہی کام ہوتا ہے اور اس پہ click کر کے بھی وہی کام ہوتا ہے تو جی یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ hyperlink کیا ہوتے ہیں ایک پیج سے دوسرے پیج کے درمیان یہ link ہوتا ہے کوئی بھی تصویر یا text جس پہ click کریں تو نیا web page open ہو جائے اسے ہم hyperlink کہتے ہیں اور اسے کیسے بنایا جاتا ہے اور کیسے لگایا جاتا ہے تو یہ سارے ہم نے آج کے لیکچر میں پڑا اور سیکھا امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں اس میں ہم anchor tag کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ